ایسی جگہ ہے جہاں کبھی رات نہیں ہوتی یہاں کا خوبصورت نظارہ دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور اپنا دل ہار جائیں گے کناڑا کے نونہ شہر کی آبادی محض تین ہزار لوگوں کی ہے اس شہر میں قریب دو مہینے لگاتار دھوپ رہتی ہے اس دوران یہاں کے لوگوں کو رات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے وہیں سردیوں میں یہ شہر لگاتار تیس دنوں تک پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے یہ کناڑا کے اتر پشچیمی پردیشوں میں آرکٹک سرکل سے دو ڈگری اوپر ستھت ہے اور کناڑا کا دوسرا سب سے پرمک پریٹن ستھل ہے جہاں پر بہت سارے ودیشی ٹورسٹ گھومنے کے لیے آتے ہیں نمبر ساتھ بیرو، الاسکا یہ شہر الاسکا میں موجود ہے آپ کو بتا دیں بیرو میں مئی کے آخر سے لے کر جولائی کے آخر تک سورج ڈھلتا نہیں ہے پھر اس کے کچھ مہینے بعد یعنی سردیوں میں آپ اس کا اُلٹا دیکھیں گے نومبر کی شروعات میں یہاں اگلے تیس دنوں تک اندھیرہ رہتا ہے اس کنڈیشن کو پولر نائٹس بھی کہتے ہیں برف سے ڈھکے پہاڑوں اور دلکش نظاروں والے گلیشیرز کے لیے فیمس اس جگہ پر آپ گرمیوں یا سردیوں میں جا سکتے ہیں اور اس کا لفت اٹھا سکتے ہیں نمبر چھہ پرتوی پر دوسری سب سے زیادہ دھوپ والی جگہ امریکہ کے فینکس میں ہے فینکس جو کی ایریزونا کی راجدھانی ہے یہاں سال میں 3872 گھنٹے دھوپ رہتی ہے اسے عام طور پر سوری کی گھاٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس کی آبادی لگ بھگ ڈیڑھ ملین ہے یہ جگہ اپنے گرم دنوں کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے یہاں کا تاپمان جون اور ستمبر میں 40 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے 1990 میں یہ تاپمان 50 ڈگری کے ریکارڈ پر پہنچ گیا تھا اور زیادہ تاپمان کی وجہ سے کبھی کبھی یہاں پر لوگوں کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نمبر پانچ سویڈن مئی کی شروعات سے اگست کے انت تک سویڈن میں آدھی رات کے آس پاس سورج ڈوپتا ہے اور دیش میں لگ بھگ 4 بجے دوبارہ دن نکل آتا ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں آپ کو سال کے 6 مہینے تک صبح دیکھنے کو مل جائے گی یہاں ٹورسٹ ایڈوینچر ایکٹیوٹیز جیسے کی گولف رنگ، فشنگ ٹریکنگ اور بھی کئی چیزوں میں انولف ہو کر لمبا دن گزارا جا سکتا ہے پرکرتی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے سویڈن ٹورسٹس کے بیچ بے حد پرسد ہے یہاں جا کر کچھ دن بتانا ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ بنا رات کے کہیں پر رہنا ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے نمبر چار آئیس لینڈ گریٹ بریٹن کے بعد آئیس لینڈ یوروپ کا سب سے بڑا دویپ ہے اور یہ ایسا دیش بھی ہے جہاں آپ کو ایک بھی مچھر دیکھنے کو نہیں ملے گا وہیں اگر ہم سورج کی بات کریں تو آئیس لینڈ میں جون کے مہینے میں سورج کبھی بھی است نہیں ہوتا اور رات میں بھی یہاں ایسا لگتا ہے جیسے مانو دن ہی نکلا ہو مطلب یہاں پر سورج ڈھلتے ہی نہیں اور کہنے کے لیے رات ہوتی ہے باقی ہر جگہ اجالہ ہی ہوتا ہے اگر آپ اس خوبصورت نظارے کو بیچ رات میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آرکٹک سرکل میں ایکیوریٹ شہر اور گریم سی دویپ جانا دکھے گا نمبر تین سینٹ پیٹرزبرگ روس کے سینٹ پیٹرزبرگ میں قریب دس لاکھ سے ادھک لوگوں کی آبادی ہے یہ دنیا کا سب سے اتری شہر ہے یہاں ڈیڑھ مہینے تک سورج ہورائزن کے نیچے اتنا نہیں گزرتا کہ آسمان میں اندھیرہ چھا جائے اسی کارن سے یہاں بھی اس دوران ہمیشہ دن رہتا ہے یہاں کے لوگ اندھیرہ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں اور جب انہیں نیند لگتی ہے تو وہاں دن میں ہی سو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں یہ سچویشن کافی عجیب ہوتی ہے نمبر دو فن لینڈ ہزاروں جھیلوں اور دویپوں کی بھومی فن لینڈ کے زیادہ تر حصوں میں گرمیوں کے دوران تیہتر دنوں کے لیے سورج دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ سردیوں کے وقت اس کا اُلٹا ہوتا ہے اس دوران یہاں اندھیرہ چھایا رہتا ہے اس نظارے کو دسمبر سے جنوری کے بیچ دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ انہی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو آرٹیکل سرکل میں آتے ہیں یہ بھی ایک کارن ہے کہ یہاں کے لوگ گرمیوں میں کم اور سردیوں میں زیادہ سوتے ہیں یہاں آپ نورڈن لائٹس سکینگ اور گلاس اگلو میں رہنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک ہیمر فیسٹ سٹی ناروے کا ہیمر فیسٹ دنیا کے سب سے اتری شہروں میں شمار ہے اور قریب آٹھ ہزار لوگوں کی آبادی کے ساتھ اتری ناروے میں سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر میں رات بارہ بج کر تیتالیس منٹ پر سورج ڈوبتا ہے اور چالیس منٹ کے انترال پر پھر اگاتا ہے ناروے اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں مئی سے جولائی کے بیچ قریب چھہتر دنوں تک سوریاسط نہیں ہوتا ہے اس دوران یہاں پر کئی سارے ٹورسٹ بھی اس انوکھے درش کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو ان کے لیے انوکھا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا دھنیواد